السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں گولڈن گلاس فونٹ تو ضرور بنائیں گے لیکن اردو میں بنائیں گے ہم اردو لینگویج کو یوز کرتے ہوئے بنائیں گے جو سکرین پر آپ فونٹ دیکھ رہے ہیں نہایت ہی خوبصورت میں آپ کو صرف طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے راستہ بتاتا ہوں آگے آپ نے چلنا اس پر کس طرح ہے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس سٹائل کو آپ اور بھی بہت سارے سٹائل میں بنا سکتے ہیں جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے سیکھ جائیں گے تو اردو کے فونٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے میں یہاں پر اردو کا فونٹ ٹائپ کرتا ہوں کوئی زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کا جلدی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں جتنے بھی اب تک دنیا میں سٹائلش فونٹ اردو کے اگزسٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کا بندل میں بنا کے اپنی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس کا لنک اوپر آپ کو آئیو بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا چلو جب فونٹ سامنے آئیں گے تو اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر نیو ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا بیک کر کے یہاں پر اردو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے پرابلم یہاں پر کیا ہے کہ آپ کے کی بورڈ میں اردو ٹائپ کرنے کا کی بورڈ ہونا چاہیے اوکے سوری آج کی ویڈیو نوئس فرینڈلی بلکل نہیں ہے ایک تو میں ڈی ٹائم میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور دوسرا فین بھی چل رہا ہے کیونکہ گرمی کی شدہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں اس کو بند کروں تو میں ویڈیو شاید نہ بنا پاؤں اور پسینہ ابھی بھی مجھے آ رہا ہے ہاں جی کسی کو علو بیاز لینے ہیں تو آ کھلے سکتا ہے بھائی چلیں میں اس کو کٹ نہیں کروں کیونکہ کوئی بات نہیں بلوپرز بھی ہونے چاہیے اندر یہ حقیقت ہے ہماری چلیں ٹھیک ہے اور میں بات کر رہا تھا یہاں پر آپ کے پاس کی بورڈ ہونا چاہیے تو کی بورڈ میں آپ کو بتا دوں آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے کی بورڈ انسٹال کرنے کے لیے آپ کے کی بورڈ میں ہمیں کہیں نہ کہیں سیٹنگ کا بٹن ضرور ہوگا اور نہیں تو یہاں پر three ڈğaٹ آپ asks ضرور دیکھ جائیں گے آپ کو کلک کرنے کے بعد سیٹنگ کا بٹن ہوگا سیٹنگ کے بٹن پر کلک کرتا ہے یہاں پر آپ کو لینڈویج میں جانا ہوگا لینڈویج میں جانے کے بعد یہاں پر کوئی اسی بھی دنیا کی لینڈویج یہاں پر انسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہندی بغیرہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں بنگالی لکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی بھی لینگویج جیسی ہے جو کہ آپ اس میں انسٹ کرنا چاہتے ہیں آسانی سے انسٹ کر سکتے ہیں آرڈی اردو فونیٹک کا یہاں پہ کی بورڈ ایکٹیویٹ ہے یہاں پر ہندی فونیٹک بھی میرے پاس موجود ہے تو یہاں پر صرف اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اگر یہاں پر موجود نہیں ہے تو نیچے سے آپ یہاں پر ڈھونڈ کے سرچ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر اردو لکھوں گا تو اردو لینگویج کا کی بورڈ میرے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ سرچ کر کے بھی اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو امید آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے اور یہاں پر اس کو چینج کرنے کے لیے کی بورڈ کو یہاں پر تھوڑا سامنے بیک جاتے ہیں کی بورڈ کو نیچے کر کے یہاں پر بیک جاتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا پروسیس لینگویج سے باہر جاتے ہیں یہاں پر اب میں ڈبل ٹیپ کرتا ہوں تو نیچے دیکھئے جو کی بورڈ ہے ابھی بھی وہاں پر انگلیش دکھا رہا ہے تو میں اس کے اوپر لونگ پریس کر کے رکھوں گا یہ جو مارا کی بورڈ ہے اور اس کو میں سوائپ کر سکتا ہوں اردو پہ یہاں پر میری سامنے سارے اردو کے اکشر آ رہے ہیں اردو کے سارے پوائنٹس آ رہے ہیں جو بھی اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم اردو میں کوئی بھی شبد لکھنا چاہیے یہاں پر لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر گولڈ لکھنا چاہتا ہوں اور میں اردو کی ٹائپنگ یار اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر گولڈ کا سب سے پہلے گاف اور پھر واو میں سارا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ویڈیو میں کوئی کٹ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہم تھوڑی تھوڑی مستی اور اور فرینڈلی میں تھوڑا سا ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں گولڈ اوکے آل کیا بولتے ہیں ایل اور ڈی ڈ اوکے گولڈ یہاں پر ہم نے گولڈ ٹائپ کر دیا اور ڈان کر دیا میں پر اوکے کرتا ہوں اور تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تو بے شک ہمیں یہ سٹائل تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا ہم اس کا سٹائل چینج کرنا چاہیں گے تو چینج کرنے کے لیے ہم ایک کے بٹن کے اندر ہی رہتے ہوئے یہاں پر تھوڑا سا نیچے سکرول کرتے ہیں اور یہاں پر فاؤنٹس کا بٹن مل جاتا ہے فاؤنٹس کے بٹن میں جاتے ہی میں مائی فاؤنٹس میں نہیں جاؤں گا اس بار کیونکہ مائی فاؤنٹس میں جب آپ اردو کے فاؤنٹ انسٹال کریں گے تب آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اردو کے بات کریں گے تو یہاں پر جب آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بلکل سمجھ جائیں گے کہ کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آگے ایک ویڈیو کھلے گی اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اس کا لنک ہوگا جن دوستوں کو ڈاؤنلوڈ کرنا آتا ہے تو well and good جلدی سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن جن کو ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں آتا اس ویڈیو کے اندر ڈاؤنلوڈ کرنے کا اور انسٹال کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے تو آپ وہاں سے طریقہ سیکھ کے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو بنانے کا الگ سے مقصد ہی یہی تھا تاکہ آپ یہ question مجھے نہ کر پاؤں بھئی یہ ڈاؤنلوڈ کیسے ہوگا بھئی اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں use کیسے کرتے ہیں اس لیے سپر ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر چلتے ہیں جب آپ insert کریں گے تو وہ آپ کے سارے فاؤنٹس مائے فاؤنٹس کے اندر یہاں پر آ جائیں گے لیکن اردو بائی ڈیفالٹ پکسا لیب اپلیکیشن کے اندر ہوتی ہیں تو یہ جو اپلیکیشن میں یوز کر رہا ہوں یہ پکسا لیب اپلیکیشن ہے جیسے اپلے سٹور سے بہت سہنی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پکسا لیب اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے بائی ڈیفالٹ اردو کے کچھ فاؤنٹس یہاں پر دیے ہوتے ہیں ہم ان میں سے کوئی نہ کوئی یوز کر لیں گے تو یہ دیکھیں اردو کے کچھ بائی ڈیفالٹ فاؤنٹس دیے گئے ہیں تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں جب گولڈن کچھ گلاس فاؤنٹ بنانے جا رہے ہوں تو تھوڑا بولڈ فاؤنٹ یوز کیا رہا ہے بولڈ مطلب تھوڑا موٹے موٹے اکشر جس کے ہوں موٹے موٹے الفابیٹس ہو یا جیسے کہ یہ بہت باریک ہے اور یہ تھوڑا سا بولڈ ہے تو یہاں پر اور اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہو یہاں پر یہ کافی خوبصورت ہے لیکن گولڈن کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے ہم یہاں پر یہ والا گولڈ فاؤنٹ یوز کرتے ہیں اور اس کا نام آئی تھنگ بمبے بلیک کر کے ہوگا جو پی سی پر یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا اوکے یہاں پر اوکے کر کے یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں صرف اتنا کرنا ہے پکسل ایپ کا کام ختم ہو گیا اب باری ہے اس کو سیو کرنے کی سیو کرنے کے لیے آپ کو بیگراؤنڈ نہیں چاہیے اس لیے بیگراؤنڈ ریموو کرنا ہے یہاں پہ ڈبل پیج کے اپشن میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ پہ اوپر کلک کرنے کے بعد سیو کے وٹن پر کلک کرتے ہیں سیو ایز ایمیج اوکے اور سیٹنگ کو بھی بند کرتے ہیں اس کے بعد ہم پی ایس سی سی اپنا اوپن کرتے ہیں اور پی ایس سی سی جب اوپن کیا تو یہاں پر یہ جو ہے تھوڑا سا روٹیٹ نہیں ہو پا رہا تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو روٹیٹ ہو جائے اگر اوکے تو یہ ہمارا روٹیٹ ہو رہا ہے ایکشوالی اوکے یہ تھوڑا سا پرابلم کر دیتا ہے کبھی کبھی لیکن ابھی روٹیٹ ہو گیا ہمارا تو میں تھوڑا سا زوم کر دیا تاکہ آپ کو دکھا سکوں میں میں نے بیگرونڈ آلریڈی یہاں پر ایمپورٹ کر رکھا ہے ایسے بیگرونڈ اگر آپ کو چاہیے تو میں نے یہ پکسا لیاب اپلیکیشن سے ڈاؤنوڈ کیا یہاں پہ گوگل سے بھی آسانی سے کر سکتے ہو فریم سرچ کریں گے تو آپ کو یہ مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ پلس کے بٹن کے ذریعے فوٹو لیئر فوٹو لائبریری اور یہاں پر انسرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ جو ہم نے فاؤنٹ ابھی ابھی سیف کیا تو وہ پکسا لیاب سے ہم نے بنایا تو پکسا لیاب کے فولڈر میں ہوگا میں مجھے یہ فیچر اس کا خافی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں سیپرڈ سیپرڈ سارے دیئے گے ہوتے ہیں فولڈر اوکے یہاں پہ گولڈ اور ایڈ کر دیتا ہیں یہاں پہ اس کو تھوڑا بڑا یہ تو یار پیسے ہی بہت بڑی ہے لگ رہا بھائی اس کو تو گلاس فاؤنٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں لیکن ہمیں تھوڑا سا مزید اس کو اچھا بنانا ہے اوکے کر دیا اب ہمیں کیا کر رہا ہے یہاں پر اس کو سیمپل ہی ایک لیئر کی ڈبلیکیٹ بنا لیں گے پلس کے لیئر بٹن کے ذریعے ڈبلیکیٹ لیئر کا بٹن پریس کریں گے تو ایک ڈبلیکیٹ لیئر یہاں پر بن کے آ جائے گی دیکھیں گلاس فاؤنٹ کے اوپر میں اتنی زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں اب مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ بار بار ایک ہی چیز بتاؤں گا لیکن اس لیئے بتاتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیئے آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اسی سے ہی سارا کچھ سیکھ لیتے ہیں انہیں پریویس ویڈیوز نہیں دیکھنا بڑھتی جا کے تو یہاں سیمپل ہی صرف ایک ڈبلیکیٹ لیئر ہم نے اس کی کر لی یہاں پر ہمارے پاس چار لیئرز ہیں بیگراؤنڈ لیئر کو ایک ہی سمجھئے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس دو لیئرز ہیں دو لیئرز گولڈن کی ٹھیک ہے تو ہمیں کرنا یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو فرس والا گولڈن کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک رکھنا ہے اور ہم نے ایف ایکس میں جانا ہے ایف ایکس میں جانے کے بعد آپ کو بیول انسرٹ کرنا ہے بیول انسرٹ کرنے کا جو طریقہ ہے ٹھیک سے وہ سب سے پہلے آپ کو کلر کے اندر جانے کے بعد اس کو بلیک کر دینا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیول جو ہے وہ ایڈ کہاں کہاں سے ہو رہا ہے بیول یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اینگل جو ہے وہ چینج کر سکتے اپنے لیکن یہاں پر جو اینگل ہے وہ ٹاپ نوچ سے ہی ٹھیک لگ رہا تھا نائیٹی فائیو نائیٹی تک اچھا لگ رہا تھا بلار تھوڑا سا انکریز کر دیتے ہیں تھوڑا سا انکریز کر دیا اب آپ کو ڈسٹنس انہوں پرکس ہی لائن بن کے آ چکی ہے میں اکے کیا کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اسی کو ska praktshots کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے یہاں پر جو اس کا правильно کا وٹن ہے اس کے اوپر آپ کو کیا کر دینا اور کرو رسکے بعد آپ کو اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلنا ہے اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں گے تو یہ کافی مزیدار آپ کو چیز بنا کے دے گا فرس آ فرسٹ آفال آپ کو اس لائن کو ایسے ہولڈ کرنا ہے اور اوپر کی طرف لے کے جانا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے اس میں تھوڑ اسی چینجنگ آئی اب دوسری لائن کو تھوڑا سا نیچے انجیکٹ کر دیجے ٹھیک ہے اب آپ اس میں دیکھیں گے کافی آہ سٹائلی سائک سٹائل آ چکا ہے زیادہ نیچے کریں گے تو وہ بہت گھہری لائن بن دے گی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کم رہے اور اس پوائنٹ کو بھی میں تھوڑا کم کر دے دوسرا پوائنٹ آپ پھر سے اوپر کی جانب لے جائیں اور پھر سے ایک پوائنٹ تھوڑا سا نیچے لے ہیں تو یہ مجھے اتنا ہی کافی ہے یہ بہت زیادہ گھہرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں اوکی کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت گولڈن کی لیئر سے بن سکے جیسے آپ سمجھ لیجئے کوئی سٹیل کی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی سٹیل ٹائپ کوئی چیز ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جیسے جس میں بہت زیادہ شائن ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہ نوئیس فرینڈلی نہیں ہوگی یہ ویڈیو کیونکہ بیکگرونڈ پر نوئیس آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا برداشت کر لیجئے جیسے ہی تھوڑا سا موسم کے حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں تو میں اس کو نوئیس فرینڈلی بنانے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر آگے بڑھتے ہیں یہاں پر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فیسٹ لیئر کو ہم نے سیلیکٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں کلر بڑھنا ہے تو ایف ایکس میں جائیں گے ایف ایکس میں جانے کے بعد آپ کو جانا ہے فوٹو کے اندر فوٹو کے اندر جانے کے بعد آپ میں سنی آفٹر نون ایف ایکس جو تھرڈ نمبر پہر ہے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کی اوپیسٹی تھوڑی سی اور بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو اکے کر دیجئے اور پھر سے ایف ایکس میں جائیے اور یہاں پر اولڈ سیپی آگر کے جو نام ہے اس کو آپ سیلیکٹ رکھیں اور اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ٹونٹی کے راؤنڈ آبوٹ آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سیچوریشن اس کی بڑھا سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا مزید جو ہے آپ کا گولڈ جو ہے وہ مزید گولڈن کی فار میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب اتنا کام کر لی رہا ہے اگر آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی کو ہی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا آپ چاہتے ہیں اس میں تھوڑی سی اور آرٹسٹ کیا جائے لیئر فوٹو لیبریری کے ذریعے ایک ایسی فوٹو ایمپورٹ کیجئے جو جس کے اندر کوئی شائن ہو تو میں نے ریسینٹلی ایک فوٹو ڈاؤنلوڈ کری تھی پنٹرس سے یہاں پر شائن کے لیے دو تین فوٹوز ہے میرے پاس تو میں پہلی یہاں پہ جو سلور کلر کی شائن ہے اس کو ایمپورٹ کرتا ہوں تو اس کو اس کے اندر اس کو اس طرح کیجئے کہ وہ پیچھے اس کے چھوپ جائے بلکل ٹھیک ہے اوکے کر دیا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر نیچے والی لیئر کو سیلیکٹ کیجئے یہاں پر سیلیکشن کا پینل اوپن کیجئے یہاں پر سیلیکٹ پیکزل کر دیجئے اس کے بعد اوپر والی لیئر کو کلک کر دیجئے پھر سے اس کے اوپر جائیے اور یہاں پر آپ کو ملے گا ایک تو یہاں پر ایکسٹریکٹ کی آ آپشن آپ کو دکھ رہی ہے یہ بھی کافی کام آئے گی اس میں ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہاں پہ ٹرانسفارم پہ کلک کرنا ہے بالکل اس کے ساتھ میں یہ ٹرانسفارم ہے آہ اوکے تو یہاں پہ اس ٹرانسفارم کے ذریعے ہم اس کی سیلیکشن کو مجھے لگتا ہے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ باہر آوازیں جو دو تین قدر کی آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو دو منٹ رکھے میں ان کا کچھ کر کے آتا ہوں اوکے ویلکم بیک تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس کی جو ٹرانسفارم تھی ہم نے وہ تھوڑی سی کم کرنی تھی ٹھیک ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ ایکسپینڈ کا بٹن کلک کریں گے اور تھوڑا سا اس کو ڈکریز کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ مائنس پوائنٹ سیون ہے اور جتنی اس کے اندر آپ کو لیئر چاہیے نا میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ جو اوپر گولڈ کا جو ڈا ہے جس کو ہم ڈال بولتے ہیں اور اس کے اوپر چھوٹی سی توان بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ جو چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ بالکل غائب ہو جائے میں نہیں چاہتا اس کے اندر آئے بالکل وہ دیکھئے جیسے ہی غائب ہوتا ہے تو میں اس کو انسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر اوکے اتنا کافی ہے یار اوکے کر دیا ٹھیک ہے اور صرف اتنا اس کے اندر لیئر آئے گی آپ چاہیں تو اس کو مزید بھی کر سکتے ہیں جیسے ٹرانسوارم پہ کروں گا اور ایکسپینڈ کے اندر تھوڑا سا مزید اس کو کر دیا ٹھیک ہے گولڈ صرف اتنی لیئر اس کے اندر آئے تو اب کیا کرنا ہے آپ کو پھر سے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایکسٹریکٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ ایکسٹریکٹ کریں گے دیکھئے فانٹیسٹک امیزنگ یار ایک گولڈن اور سلور کا جو کمبینیشن بن کے آیا یار کمال ہو گیا یہاں پر ڈسلیکٹ کر دیتے ہیں اس کو اوکے یہاں پر ڈسلیکٹ کا بٹن ہے اس کو ڈسلیکٹ کر دیا اور یہ دیکھئے کتنا کمال کا کمبینیشن بن کے آیا مجھے تو بہت ہی خوبصورت لگا یار آپ کو کیسا لگا کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے اس میں مزید تھوڑی سی آٹ ہم یہ کرتے ہیں ایف ایکس میں جانے کے بعد یہاں پر بیسک میں اس کے اندر بیول ایڈ کر دیتے ہیں وہ بیول اس کے اندر ایڈ ہوگا سمجھ رہے ہیں یہ بیول جو ہے نا وہ سینٹر کے اندر جو ہم نے شائن دی ہوئی ہے اس کے اندر ایڈ ہوگا تو میں اس کا ڈسٹنس کم کر دیتا ہوں تاکہ وہ بلکل جو ہے نا سائیڈوں سائیڈوں پر آئے بس ہاں بلکل اتنا ایک لائن سی لیئر سی بن کے آ جائے تاکہ وہ ہم آپ چاہیں تو اسے مت ایڈ کی ہے چاہے تو ایڈ کر دیئے تو وہ اس کے اندر جو لیئر ایک بن کے آئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یقیناً کافی اچھا ایک فونٹ بن کے آ چکا ہے تو آپ چاہیں تو ایسا فونٹ بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو بلکل جو پہلے میں نے گولڈ بنایا آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ دیکھیں میں آف کر کے دکھا رہا ہوں یہ بھی بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی تو کیا ہی بات ہے یا اور اگر آپ بیگرانڈ کچھ ایسا یوز کر رہے ہیں جو کہ لائٹ ہے میں نے تو ڈارک بیگرانڈ کیا تو مجھے شیڈو کی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ کے پاس کوئی ڈارک بیگرانڈ ہے تو آپ اس سے نیچے والی لیئر میں جا کے شیڈو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ ایف ایکس میں جائیے اور سوری ایف ایکس میں جانے کے بعد ڈراب ڈاون شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی تو شیڈو دکھے گا نہیں کیونکہ بھی تو وہ کیا کہتے ہیں پیچھے ڈارک بیگرانڈ ہے تو دکھے گا نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے دینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے لیکن آپ اس طرح ڈراب ڈاون شیڈو بھی دے سکتے ہیں اور اس کو مزید اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں امید کتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے اور جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کچھ بھی نہیں جاتا آپ کا اور میرے لیے ایک حسلا فضائی کی بات ہے کہ سبکرائبرز بڑھ ہیں لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ ہے تو میں ایسی ویڈیوز مزید بنا ہوں اس میں آپ کے کوئی پیسے ویڈیوزیں نہیں لگتے ہیں تو سبکرائب کر لیجئے اوکے مجھے دیجئے اجازت تاکہ میں نیکس ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں تب تک کے لیے اللہ حافظ اوہ سوری 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 بیک 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 اوکے یہاں پر ڈون کرنا ہے ہمیں سیف کرنا ہے جن لوگوں سیف نہیں کرنا آتی وہ یہاں پر سیف کرنے کا طریقہ پر دیکھ لیجئے سیف کرنے کے بعد یہاں پر کلک کریں گے ابھی ہماری گیلری میں سیف نہیں ہوئی تو یہاں پر شیئر کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد سیف ٹو گیلری کریں گے اس کے بعد ہمیں وہ ایمج سیلیکٹ کرنے ہے جس کو سیف کرنا ہے اس کے بعد اوکے کریں گے اوکے تو اب یہ سیف ہو چکی ہے اب آپ جا سکتے ہیں اب آپ کو اجازت ہے ٹھیک ہے اوکے موسیقی